موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹیوڈیو سے میں ہوں مہرین امین سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز عید کی دوسرے دن بھی سنت ابراہیمی کی ادائدگی قربانیوں اور دعوتوں کا سلسلہ جاری آرمی چیف کا حاجی پیس سیکٹر میں لائن آف کنٹرول کا دورہ ملک میں آگے جانا ہے تو سب کچھ پرائیوٹ سیکٹر کے حوالے کرنا ہوگا وزیر خزانہ علی امین گنڈاپور کی عدلیہ سیبانی پی ٹی آئی کے کیسز جلد ختم کرنے کی اپیل عید کا دوسرا روز ملک کے مختلف علاقوں میں بارش پرسنے کا امکان ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ کیا آپ کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سٹل اور انویسٹ کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن laundry is no longer a hassle just toss an eco-fresh detergent strip into the washer for a convenient eco-friendly yet powerful wash hypoallergenic, safe for sensitive skin say no to bulky plastic jugs and bottles no more measuring and spilling just one strip for a load simple and squeaky clean plastic-free, biodegradable packaging organic, paraben, phosphate, dioxane and cruelty-free order now at www.ecofreshcanada.ca or at amazon ملک بھر میں سنت ابراہیمی کی پیروی میں جانوروں کی اجتماعی اور انفرادی قربانی کا سلسلہ جاری ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کے دوسرے روز بھی صبح سے ہی سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے جانور قربان کیے جا رہے ہیں کہیں قصائیوں کی آو بھگت کی جا رہی ہے تو کہیں گھر والوں نے خود ہی کمر کسلی ہے قربانی سے فارغ ہو جانے والے افراد گوشت کی تقسیم میں مصروف ہیں اللہ کے جو بندے قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے وہ بھی عید الازہ کی خوشیوں میں برابر کے شریک ہیں مستحق افراد کے گھروں میں بھی انواع اقسام کے گوشت کی بہتات ہے خواتین گوشت کو محفوظ کرنے اور مزے مزے کی کھانوں کے ذریعے گھر کے مردوں اور مہمانوں میں اپنی دھاک بٹھانے کی کوششوں میں مصروف ہیں اس سلسلے میں کہیں روایتی مسالوں کا سہارا لیا جا رہا ہے تو کہیں بازار میں دستیاب تیار مسالوں سے ہی کام چلایا جا رہا ہے عید کی خوشیوں کو دبالہ کرنے کے لئے کہیں سیر سپاٹے تو کہیں دعوتوں کے دوران حلے گلے کا پروگرام ہے بچہ پارٹی نے بھی اپنا پلان تیار کر لیا ہے دوسری جانب ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں جو قربانی کے گوشت میں پیشاور کبابیوں کا ذائقہ چاہتے ہیں اس کے لئے معروف باورچیوں اور کبابیوں کے خدمات پہلے ہی حاصل کر لی گئی ہیں جن افراد نے عید الازہ کے پہلے دن ہی قربانی فریضہ سر انجام دے دیا یا پھر کل اسے نبھانے کا تحیہ کیا ہوا ہے وہ آج مہمانوں کے استقبال اور عزیز و اقارب سے ملاقاتوں میں مصروف ہیں اس کے علاوہ عید کی چھٹیوں سے بھرپور لطف اٹھانے کے لئے شہریوں کی بڑی تعداد نے تفریحی مقامات کا بھی رخ کر لیا ہے ادھر عید کے موقع پر تفریح گاہوں اور سیاحتی مقامات پر بھی عوام کا رشت لگیا شہریوں کی بڑی تعداد نے مری کلیات اور شمالی علاقوں کا رخ کر لیا علاوہ عزی قربانی کے بعد کہیں علائشیں بروقت اٹھائی جا رہی ہیں تو کہیں رہائشی علاقوں اور سڑکوں پر علائشیں پڑے رہنے کے باعث تافون پیدا ہونے سے لوگوں کی مشکلات بھی بڑھ رہی ہیں آرمی چیف کا کہنا ہے کہ پاکستان کے خلاف جھوٹے پروپرگنڈے بھارت کا ایک معمول کا سیاسی آلہ بن چکے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر نے کہا ہے کہ پاکستان کے خلاف جھوٹے پروپرگنڈے اور جالی فلاک آپریشنز بھارت کا ایک معمول کا سیاسی آلہ بن چکے ہیں آرمی چیف نے حاجی پیر سیکٹر میں لائن آف کنٹرول کا دورہ کیا اور جوانوں کے ساتھ عید کا دن گزارا آرمی چیف نے فرنٹ لائن پر افسروں اور جوانوں کے ساتھ عید کی نماز عدا کی جس کے بعد پاکستان کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعا کی گئی آرمی چیف نے پاکستان کے شہدہ کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے مادر وطن کے دفاع کے لیے ان کی لگن بلند خوستے اور عظم کو سرہا آرمی چیف نے کہا کہ اپنے ملک اور ہم وطنوں کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے بطور فوجی ہم ڈیوٹی کے دوران اپنے گھروں اور پیاروں سے دور اس طرح کے تہوار منانے پر فخر محسوس کرتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں کشمیری عوام کی ازادی کی جد جہد پر گفتگو کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا کہ انتخابات کے بعد بھارت پاکستان کے خلاف جھوٹے پروپاگینڈے اور اشتیال انگیزیوں سے اپنی جاریت اور کشمیری عوام کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے اس طرح کے ہتکنڈے بشمول جالی فلاکش آپریشنز بھارت کا ایک معمول کا سیاسی آلہ بن چکے ہیں آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ خطے میں آمن و استحکام کی حمایت کی ہے لیکن کسی بھی اشتیال انگیزی یا پاکستان کی علاقائی خودمختاری کے خلاف برزی کا فوری اور پرعظم جواب دیا جائے گا آرمی چیف نے اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق پاکستان کے اصولی موقف کا عادہ کیا اور کشمیریوں کے خلاف بھارت کے جاری ظلم و بربریت کی مضمت بھی کی وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ عوام حریسمنٹ کی وجہ سے ایف بی آر کے ٹیکس نیٹ میں نہیں آنا چاہتے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ عوام حریسمنٹ کی وجہ سے ایف بی آر کے ٹیکس نیٹ میں نہیں آنا چاہتے انہوں نے کہا کہ ہم حکومتی اخراجات پر غور کر رہے ہیں اور انشاءاللہ وفاقی سطح پر کم کریں گے مناسب اقدامات کریں گے دوسرا بڑا مسئلہ ریاستی ملکیتی ادارے ہیں جس کا خسارہ عوام برداشت کر رہے ہیں پی آئی اے کا خسارہ 622 ارب روپے حکومت کو منتقل ہوا ہے ائرپورٹس کی جل آؤٹسورسنگ ہو جائے گی اگر اس ملک میں آگے جانا ہے تو ہمیں سب کچھ پرائیوٹ سیکٹر کے حوالے کرنا پڑے گا اگر ملک کو ریلیف چاہیے تو حکومت کا تمام تربوجھ اور خسارہ کم کرنا ہوگا اور ہم یہ کرنے چاہ رہے ہیں پنجاب کے شہر کمالیا میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی کی موجودہ شرح 9.5 فیصد پائیدار نہیں خیرات سے اسکول یونیورسٹیز اور اسپتال تو چل سکتے ہیں مگر ملک صرف ٹیکس سے چل سکتا ہے اس لیے ٹیکس ٹو جی ڈی پی شرح کو بتدریج 13.5 فیصد تک لے جانا پڑے گا اس کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ وہ تمام شعبے جو پہلے ڈائریکٹ ٹیکس میں شامل نہ تھے انہیں اس میں لانا ہوگا دوسرا یہ کہ 49 خرب روپے کی ٹیکس چھوٹ کو بتدریج ختم کرنا ہوگا انہوں نے کہا کہ ہم باقی شعبوں کو بھی ٹیکس نیٹ میں لا رہے ہیں 32 ہزار ریٹیلرز ریجسٹرڈ ہو چکے ہیں اور جولائی سے ان پر ٹیکس کا اطلاق ہوگا کوئی طبقہ یا شعبہ ایسا نہیں ہو سکتا جسے ڈائریکٹ ٹیکس میں نہ لی کر آئیں ان کا کہنا تھا کہ ایف بی آر کے نیٹ میں لوگ اس لیے نہیں آنا چاہتے کہ ہریسمنٹ ہوتی ہے اہمکانہ نوٹسز آتے ہیں لوگ مجھے خود آ کر یہ بتاتے ہیں میں خود پرائیوٹ سیکٹر میں رہ کر آیا ہوں مجھے اس کا پتہ ہے لیکن اس کی وجہ سے ٹیکس نیٹ میں نہ آنا بھی درست نہیں وزیرعالہ کے پی نے عدلیہ سے اپیل کی ہے کہ وہ بانی پی ٹی آئی کے کیسز کو جلد ختم کر دیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیرعالہ کے پی کے علی امین گنڈپور نے عید الاسا کے موقع پر ایک خصوصی ویڈیو پیغام میں عدلیہ سے اپیل کی ہے کہ وہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف کیسز کو جلد ختم کرے اور میریٹ کی بنیاد پر ان کا فیصلہ کیا جائے علی امین گنڈپور کا کہنا تھا کہ قوم اب عدلیہ کی طرف دیکھ رہی ہے کہ عدلیہ کب انصاف کرے گی جنہوں نے توشہ خانہ سے ممنوع چیزیں نہیں وہ صدر وزیرعظم وزیرعالہ بنے ہوئے ہیں جن پارٹیوں نے منی لانڈرنگ کی جس کے ثبوت اداروں نے دیئے وہ پارٹیاں آج حکومت میں ہیں کوئی سمجھتا ہے قوم یہ سب کچھ برداشت کر لے گی تو یہ غلط فہمی ہے علی امین گنڈپور نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو جالی کیسز میں جیل میں رکھا گیا ہے اور ان کیسز کو احصہ چلایا جا رہا ہے تاکہ انہیں لمبے عرصے جیل میں رکھا جا سکے جس کا مقصد بانی پی ٹی آئی کو اپنے نظریے اور تحریک سے پیچھے ہٹانا ہے لیکن ایسا کبھی نہ ہوگا علی امین گنڈپور نے مزید کہا کہ وفاق میں حکومت عوام کا منڈیٹ چوری کر کے بیٹھی ہوئی ہے اور ملک میں فستائیت کو مزید آگے بڑھایا جا رہا ہے کوئی سمجھتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی مقبولیت یا عوام کا عظم کمزور ہوگا تو یہ اس کی بھول ہے انہوں نے کہا بانی پی ٹی آئی نے قوم کو جگانے کی تحریک شروع کر رکھی ہے عدیہ سے اپیل ہے کہ کیسز کو جل ختم کیا جائے اور میرٹ کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے وزیرعالہ نے وفاقی بجٹ کو جھوٹا اور فراڈ قرار دیتے ہوئے کہا کہ جس طرح یہ خود جھوٹے ہیں اسی طرح جھوٹے آداد و شمار پر مبنی بجٹ پیش کیا گیا انہوں نے کہا ہم نے اعلان کیا تھا کہ ملازمین کی تنخواہیں وفاقی حکومت کے حساب سے بڑھائی جائیں گی ایک بار پھر مطالبہ کرتا ہوں صوبے کے واجبات اور زم ازدہ کے فنڈز ادا کیے جائیں صوبے میں امن و امان اور بیروزگاری کے مسائل درپیش ہیں دہشتگردی کے خلاف جنگ کی وجہ سے صوبے کی معیشت تباہ ہوئی صوبے کے نقصانات کا ازالہ ہونا چاہیے شہری ہو جائیں تیار ملک کے مختلف علاقوں میں بارش برسنے کا امکان مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں شہری ہو جائیں تیار ملک کے مختلف علاقوں میں آج بارش برسنے کا امکان مہکمہ موسمیات نے عید کے دوسرے روز مختلف شہروں میں بادل برسنے کی پیش گوئی کی ہے شدید گرمی کے بعد راولپنڈی اور پشاور میں بادل برس پڑے ہیں راولپنڈی میں صبح صویرے ہلکی بارش ہوئی جبکہ اسلام آباد میں مطلع عبر آلود ہے وفاقی دار الحکومت میں چند مقامات پر شام اور رات میں بارش متوقع ہے موسم کا احوال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ اندہ چوبیس گھنٹوں میں لاہور سمید بالائی پنجاب اسلام آباد خطہ پوٹوہار بالائی خیبر پختونخواہ کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز آندھی جھکر چلنے اور گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے جنوبی وستی علاقوں میں موسم شدید گرم اور خوش رہے گا کراچی میں آج رات چند مقامات پر بوندہ باندی کا امکان ہے محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں چوبیس گھنٹوں کے دوران موسم گرم اور مرتوب رہنے کا امکان ہے دوسری جانب وادی کوئٹہ اور گرد و نوہ میں مطلع صاف اور موسم خوشک و گرم ہے محکمہ موسمیات کے مطابق بلوچستان کے بیشتر ازلہ میں آج موسم گرم اور خوش رہے گا جنوبی و وسیعہ ازلہ میں گردالو تھاوائیں اور جھکر چلنے کا امکان ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فلحال اتنا ہی اپنی مذبان مہرین امین کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی